السلام علیکم آج اکرا کوکنگ میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن توا فرائی کی ریسپی یہ بننے میں بہت ہی ایزی ہوتی ہے اور بلکل بزار جیسی آپ کو فیلنگ آئے گی کھاتے میں تو اور بننے میں بہت آسان ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن چکن آپ سب پیس ایک جیسے سائز کی لیجیے زیادہ بڑے یا چھوٹے نہیں سب ایک طرح لیں گے کچھ ہم نے سبزیں لے لی ہیں جس میں ہم نے مین چیز لی ہے دھنیا اس میں ہمیں دھنیا چاہیے دنڈیوں کے سمیت یہ ہم نے دیکھیں دنڈی بھی اس کی لے لی ہیں یہ لے لی ہے ہم نے ایک کٹوری دہی دہی زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے یہ گھر کا جمع دہی ہے اور ایک کٹوری ہم نے لے لیے ملائی آپ کریم بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے یہ لے لیے ہم نے پیاز دو طرح کی ہری مرچے لے لی ہیں ایک تیز والی اور ایک تھوڑی ہلکی والی کچھ لسن لے لیا ہے دس سے بارہ ٹکڑے اور دو انچ کا ٹکڑا ادرکہ لے لیا ہے اور نیمبو لے لیے ہیں جو ٹپیز بڑے تھے ان میں ہم نے ایسے کٹ لگا لیے ہیں دو دیکھیں اس طرح سے آپ کٹ لگا لیجیے اندر گہرے تک تو یہ سب سامان ہم نے لے لیا ہے ساتھ ہی میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت اور پڑے گی یہ ہم نے لے لیے ہیں کستوری میتھی جس کو ہم نے ڈرائی روست کر لیا ہے اور ساتھ میں دس سے بیس کالی مرچ لے لیے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں سب سامان کو آپ کو دکھاتے جاتے ہیں ایک ہم نے یہ مکسی کا جار لے لیا ہے اب اس میں ہم اپنی یہ سب ہی سبزیاں ڈالیں گے آپ کو ہم دکھاتے جاتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے اپنے یہ لیسن ڈال لیں گے ساتھ میں ہی ہم اس میں ادرک ڈالیں گے اس میں ہم ہری مرچے بھی ڈال دیتے ہیں ہری مرچ آپ دو طرح سے لے لیجئے ایک تھوڑی ہلکی اور تھوڑی تیز والی تھوڑی سی مسالے کے لیے اور ساتھ میں ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اور اپنا ہرہ دھنیا بھی ایڈ کر دیتے ہیں ہرہ دھنیا ہم نے ڈنڈی کے ساتھ لیا ہے تھوڑا اچھے فلیور کے لیے آپ ڈنڈیا اس کی ضرور ڈال لیے ساتھ میں ہم اس میں کالی مرچ بھی ڈال دیں گے اور بس اس کو ہم ہم فٹا فٹ سے پیس لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ہم نیمبو کا رس بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا دھنیا اور ہری مرچ جلدی سے کالی نہ پڑے یہ ہم نے اس میں نیمبو ڈال دیا ہے بس اب ہم اس کو فٹا فٹ سے پیس کے لیتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ پیس لیا ہے اب ہم نے چکن میں ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک ڈال دیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے اور یہ ہم نے کستوری میتھی اس میں ڈال دی ہے تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل کی اس کو ڈال لیے گا اب ہم اپنا یہ جو ہم نے مسالہ پی ساتا یہ پورا مسالہ ہم اپنے چکن میں ڈال دیں گے اور چکن کو یہ ہم چکن کا مینی ریٹ تیار کر رہے ہیں جار کو زیادہ ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہم اسی جار میں اپنی یہ دہی اور ملائی کو ایک بار گرائنڈ کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سمود ہو جائے یہ ہم اس میں اپنا پورا ایک کٹوری دہی ڈال دیں گے بس دہی کا آپ یہ خیال رکھیں کہ دہی بلکل کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی کو آپ تھوڑی دیر کسی چھنی وغیرہ میں ڈال دیں گے تو اس کا پانی بھی نکل جائے گا کیونکہ ہمیں اس ڈیش میں بلکل بھی پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ پیس لیا ہے اور اب ہم اس کو بھی اپنے چکن میں ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا پورا میری نیشن تیار ہو گیا چکن کا اس میں ہم بچا ہوا نیبو کا رس بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ اب ہم اس کو ہاتھ سے ملائیں کیونکہ ہاتھ سے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے ملتا ہے پورے چکن میں اچھی طرح سے ہی مسالہ لگ جانا چاہیے جو ہم نے کٹ لگائے تھے چکن میں اس میں اچھی طرح سے مسالہ لگا دیجئے اور اس میری نیشن کو ہم تقریباً آپ اگر چاہیں تو پوری رات کیلئے بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کم سے کم آدھر گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے تک اس کو ضرور فریج میں رکھیں اگر آپ کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ بھی بنا سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایک چھوٹا چمت چاٹ مسالے کا ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا کٹا کٹا فلیور آئے گا اس میں تو بس اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ تو ہم نے یہ ایک ایسا لوہے کا توا لے لیا ہے آپ اس میں لوہے کا توا لینا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح کا ہم اس میں فلیور چاہتے ہیں وہ صرف لوہے کے توا سے ہی آئے گا تو آپ ایسا توا لے لیجیے ہم نے اس میں دو چمچ آئل ڈال دیا ہے اور بہت ہی تیز توا کو گرم کر لیجیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ توا ہم نے اتنی تیز گرم کیوں کیا ہے تو دیکھیں توا بلکل تیز گرم ہے اور اس طرح کی جب ہم اس میں چکن ڈالیں تو آواز آنی چاہیے بلکل آواز ایسی آئے گی تو ہی آپ کا چکن بہت ہی اچھی طرح سے اس میں ایک کلر آئے گا جو ہمیں اس میں کوٹنگ چاہیے وہ اس میں بہت اچھی طرح سے آئے گی اور اگر آپ کا توا تھنڈا ہوگا تو چکن ایک دم سے اپنا پانی سارا چھوڑ دے گا اور آپ کا چکن بہت ہی روکھا ہو اس میں سے ہم دیکھیں مسالہ پورا نکال دیں گے جتنا بھی میرینیشن ہٹا کے اور اس میں توا پہ ہم نے اس کو فیلا دیا ہے اور ایک سائٹ سے ایک سے دو منٹ تک اب ہم اسے اچھی طرح سے روست ہونے دیں گے اور اس کو بلکل بھی پلٹیں گے نہیں ایک الگ فرائنگ پین میں جتنا بھی ہمارا میرینیشن بچاتا یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں ایک چمچ آئل ڈال دیا تھا اور اب ہم اسے خوب اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو لگاتار ہم چمچ چلاتے بھونیں گے کیونکہ اس میں پیاز ڈالی ہے شاید یہ نیچے بھی لگ سکتا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایک چھوٹی چمچ گرم مسالے کی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے تھے اور اس نے تمام آئل چھوڑ دیا ہے اس کو ابھی ہم ڈھاک کے ایک سائٹ میں لگ دیتے ہیں اب دیکھیں ہم آپ کو اپنا چکن دکھاتے ہیں یہ کتنے اچھی طرح کیسے پکا ہے یہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہ کلر ہی ہم کو لانا تھا اسی لئے ہم نے اس میں لوہے کا توائیوز کیا تھا جس طرح سے سکڑی پہ ہم اس کو بھونتے ہیں اور ہلکہ ہلکہ کہیں کہیں سے یہ جلا ہوا ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں فریور لے کر آئے ہیں اب ہم تمام اپنے چکن کے پیسز اپنی اس گریوی میں ڈال دیتے ہیں اور بس اس کو ہم جھٹ پٹ سے چلا دیں گے یہ اسی طرح سے بنتا ہے تھوڑا مسالہ اس میں ایسی لیوٹما سا رہتا ہے زیادہ گریوی نہیں رکھتے ہیں ہم اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ ہلکہ سا ڈال کے اور اس میں گریوی بنا سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہمارا چکن کیسے گلہ ہے یہ دیکھیں بلکل بون سے میٹ الگ ہو رہا ہے ابھی ہم اس میں ایک مین کام کریں گے اس میں ہم سوڑی سی جگہ بناتے ہیں بیچ میں اور ایک اسٹیل کی اس میں ہم کٹوری رکھ دیں گے ہم اس میں اصل میں دھوہ لگانے والے ہیں دھوہ لگانے کے لیے ہم نے ایک کوئلہ دہکا لیا ہے اور اس کوئلے کو ہم نے اس کٹوری میں رکھ دیا ہے ساتھ میں ہم کچھ لونگ اور ایک الائچی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ایک چھوٹا چمچ دیسی گھی ڈال دیں گے اور جیسے اس میں دھوہ نکلنا شروع ہوگا ہم اس میں ایک ڈھککن لگا دیں گے اور جتنی دیر تک اس میں دھوہ رہے گا بہت ہی اچھا فلیور اس میں آئے گا یہ دیکھئے بس ہمارا چکن توا فرائی بن کے تیار ہے اور اتنی اچھی خوشبو اس میں سے دھوہ کی آ رہی ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھئے چکن فرائی تو آپ نے بہت کھایا ہوگا لیکن ایک بار آپ اس کو ہمارے طریقے سے بنائیے اور اس کو اس طرح سے کھائیے آپ دیکھئے آپ چکن فرائی بلکل بھول جائیں گے اس کے آگے یہ دیکھئے ہماری ڈش بلکل بن کے تیار ہے اور ایک بار اس کو آپ ضرور ہمارے طریقے سے بنائیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ